ایک پرساد بنایا جاہا ہے درستی سے درستی ڈال دی پرساد بن دیا ایک چیز بنایا جاتا ہے چھونے سے آج سے چھو دیا پرساد بن دیا ایک پرساد بنایا جاہا ہے توجہ سے ویسیس روپ سے درستی ڈال کے جیسے سنتان کے لیے جب بنواتے ہیں فڑ پڑ کے دیتے ہیں وہ توجہ سے اور چوتھی چیز ہے میں جو بتایا کہ یہاں رکھو پرساد تمہارا رکھتے ہی بن گیا دونوں کام ہوگی درستی بھی اور اس پہ بھی اس کو رکھتے ہی جب تک ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں تب تک اس میں وہ سکتی رہتی ہے جس طرح دفتر میں کوئی بابو کر رکھ افسر بیٹھا ہو اور تمہیں کوئی کام ہو تو کام جب بھائی ہوگا نوہ افسر بیٹھا ہوگا اور جب وہ افسر اٹھ کے سے لے جائے گا کام کون کرے گا نہیں کہتا نی کوئی ٹیبل میج وہیں ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بھی نہ سوچا اگر اگر اپ کے پرساد لے کیا ہو یہ اور جانتے نہیں پرساد کا مہتب دیکھا دیکھی کرتے ہیں نہیں تو سود سپرس روپ رست اور گند یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بھلائی کے لیے اپنے لاب کے لیے ان کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سبد کہتے ہیں بولنے کو سپرس کہتے ہیں چھونے کو سبد گروہ جو آپ کو سناتا ہے اس کو گور سے سنا وہ کیا پتا کیسے ڈنگ سے کبھی جو ہے بہت سیریس ہو کے کوئی بات بتائی جاتی ہے کبھی کئی بار مزاق میں بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں لیکن جو سمجھوان ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کوئی بھی بات ویرت کی نہیں ہوتی چاہے وہ ہنسی مزاق میں کہی جائے چاہے وہ چیتاؤنی کی روپ میں کہی جائے چاہے وہ کسی کو تھوڑی ایک کٹھوڑتا سے کہیں جائے تو سمجھ لوگ کہ اس میں تمہارا ہیت ہے طریقہ الگ ہے ایک آدمی پیار سے سمجھانے سے مانتا ہے ایک کو تھوڑا سخت بولنے سے مانتا ہے تو یہ تو سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا نا دوسری سپرس ہے اسی لیے کیا کرتے ہیں گروہ کے چرن سپرس کرتے ہیں ہاں گروہ بھی سسے کا مستق سپرس کرتا ہے آسیروات دیتا ہے ماں باپ بھی چھوٹے بچوں کا جب چھوٹے بچے چھوٹ لگی شر پچکار ہوگی بس بس کوئی بات کہ نہیں شر کیوں پچکارتے اور کہیں سے نہیں پچکارتے انسان کے ہتھوں سے پیروں سے اس کی جو جیسی اس کے اندر انرجی ہے وہ اسی پرکار کے پربانوں چھوٹی رہتی ہے آگ میں گرمی کہاں سے آگی آگ کے نزدیک جاؤگے تو گرم لگتا ہے کیونکہ آگ اپنی انسوہ چھوٹتی ہے پانی کے پاس جاؤگے تھنڈا کہاں سے آگی پانی کے اندر جو گن ہے تھنڈا کہاں وہ اس کو چھوٹتا رہتا ہے نمیج گئنے ہیں ہر انسان میں جیسا انسان ہوتا ہے اس میں بھی جیسے اس کے کھالات وچار تاثیر ہوتی ہو وہیسے ہی گن چھوٹتا ہے مہاپرسوں کے سنگ جاؤگے بیٹھو گے درسن کرو گے ان سے جو ارجا سکتی پرمانوں تمہیں ملتے ہیں وہ تمہیں ہر پرکار سے تمہارے ہتر بھلائی کے بیمار آدمی چاہتا ہے کہ دے آسیروات دیو جی کہہ دیا کہ آسیروات دیا دیکھنے میں تمہیں کچھ نہیں دیا سمجھ بار کے لیے سب کچھ مل گیا آسیروات دے دیا تمہیں لیڑے کا ڈھنگ ہونا چاہیے تمہارے فون میں بتا نہیں کتنے نمبر بھرے پڑے ہیں لیکن کوئی نمبر آف تو نہیں بولتا لیکن ملا لوگے تو جس سے ملانا چاہو وہ وہیں سے مل جائے گا دل کے بھی تار اسی طرح سے ہیں کسی کو یاد ہے تم یہاں کرتے ہو اس کی جو ہے ہزار کوش بیٹھے آدمی کو آتی ہے کیوں تمہاری یاد کی جو ترنگ چھوٹی گئی وہ ٹرابل کر کے پہنچ گئے گئے ہماری درستی کی چال اتنی تیج نہیں ہے مند کی چال بہت تیج ہے کئی بار تم نے دیکھا ہوا کہیں آواز ہوگی اور اس میں جب وہ آواز یا بسپوٹ ہوگا تو دو چیز ہوں گی اس میں پرکاس بھی لکھ دے گا آواز بھی آوگی پرکاس تمہیں پہلے آواز لیٹ سنے گی دیکھنا یہ بات اس کا حمل ہے کیس ہے کہ پرکاس تو زلدی ٹریول کرتا ہے اور دونی جو ہے لیٹ ٹریول کرتی ہے دماغ ان سے بھی زیادہ تیج ہے یہ سوچتے ہی پہنچ جاتا ہے بیچار کرتے ہی ایک دو وہاں سے جاتا ہے تمہیں نہیں پتہ ہوتا ہے گور نہیں ہے گور کروگے اور تم جس کام کے لیے آئے ہو تو اپنے سچے مند سے جب گروہ کی طرف جاؤگے اور اپنی مند مانگوگے تمہارے تار جڑ چکے ہوتے ہیں تو پاور آوس سے تار نہیں جوڑو گے تو کہاں سے تمہارے اندر انرجی آ جائے گی کہاں سے وہ سکتی آئے گی گروہ پاور آوس ہے اس سے سکتی ملا کرتی ہے اس کو اگر لینا چاہتے ہیں یہ سائنٹیفک ڈھنگ سے بتا رہا ہے ہم آزا علاڑی بنے سے نہیں اسی لئے سنتوں نے کتنی سی تھی کہ گروہ سے ناتا جوڑو گروہ سے ناتا کے رشتہ داری کرنی ہے ناتا جوڑنے کا مطلب ہے جو بتا دیا یہ ناتا کیونکہ گروہ سکتی کا پاور آوس ہے اور وہ سکتی کو تم پانا چاہتے ہو تو منگ سے اپنے وہاں جوڑو اور وہ ناتا پریم کا ہوگا ویشواس کا ہوگا سردہ کا ہوگا یقین کا ہوگا جن لوگوں کی سردہ ہوتیوں پا لیتے ہیں لیکن جن کے دوست ویچار ہوتے ہیں وہ اپنا ہویا ہویا برباد کر لیتے ہیں تاروں میں بجڑی آتی ہے کاٹ دیو بیچ میں کہہ رہ گی کاٹ دیا تم نے ملا جو دونوں تار ختم سے جڑ جاگا آگے تاہیں سارے وہ بھی پھوک دے گا یہ ہے سبد سبد کی دھونی سننی چاہیے سبد دو اتے ایک بیکری پانی کا ہے وہ سبد زبان سے بولیا جاتا ہے ایک سبد کہہ نہیں جاتا ایک سبد سکھراس ہے ایک سبد دکھراس ایک سبد بندھن کٹا ہے ایک سبد گڑے پانس سبد ایک ایسا ہے جو انسان کو بندھنوں میں باندھتا ہے ایک ایسا ہے بندھنوں کو کھول دیتا ہے ورناطمک سبد ہے جس کا ورنن کیا جا سکتا ہے جبان سے بولیا جا سکتا ہے لکھیا جا سکتا ہے پڑے جا سکتا ہے ورناطمک ہے لیکن یہاں سبد کی جو بات ہے دھوناطمک سبد کی بات ہے دھوناطمک سبد نہ پڑے جاتا نہ لکھے جاتا نہ بولیا جاتا وہ بولیا نہیں جاتا میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں بنا بولے میں کٹھو درستی سے دیکھ دیا کونسا سبد بول دیا میں درگے تو بنا بولے میرے چہرے پہ مسکان آئی بولیا نہیں کونسا سبد بول دیا سمبولک ہے یہ وہ سمبل ہے اس کے خسی کے نفرت کے پیسان ہے وہ لیکن اسی سبد کی ہمارے اندر ہے وہ دھوناطمک سبد ہے اس کی دھون ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے وہ بڑے اونچے درجے کی آجاتمک بات ہے سبد ہو گیا سپرس ہو گیا روپ گرو کا درست کرنا چاہیے درست کرنے یہ کیا ملتا ہے جیسے کہ درست کرو گے جو اس میں گون ہوگا ان گونوں کا سنچار آپ میں ہو جائے درست آدمی کا چنتن کرنے سے بیچار کرنے سے اس کو دیکھنے سے اس کا کرم یاد آئے گا جیسا اس کا کرم یاد آئے گا وہ ہمارے مانس پٹل پر لکھا جائے گا دماغ میں انکیت ہو جائے گا ایسا سرکشت ہو جائے گا اچھی بات نہیں ہوتی وہ ضرور ہو جائے گا کب بھی نہیں بھول پاؤ گے اس کو کوئی تم نے بری گھٹنا دیکھ لی تمہاری سمرتی میں بنی رت یہ بھولتے نہیں ہیں کہو گے فلانا جگہ میں نے یہ حالت دیکھی تھی اور کتنی گھٹنا ہے روزانہ ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں جو چیز دیکھتے ہیں ان کے بنا مطلب کی چیز کو دیکھ کے اس کے لیے ہمیں ایسا چنتن اور مچار نہیں پیدا کرنا چاہیے اچھی چیز کے درسند کرو کسی انسان کی برائی نہ ڈھونڈو درستی میں دوست نہ آنے جو درستی کا دوست ہے برائی کو دیکھنا ہے بری چیزوں پر خیال مت کرو اچھی چیز دیکھو اور اب بری چیز یہ کمرہ ہے اس میں اگر دس سرابیان بھر دیتے تو کیا ہوتا ہے بولو کیا ہوتا ہے بتائیے کیا ہوتا ہے اردن کرتے کے نہیں کرتے اب آپ تین سو بیٹھے ہو آپ نہیں کر رہے کچھ ہی آپ میں ان میں فرق ہے ان کی تاثیر وہی تھی آپ کی نیک اچھی درستی والے آدمی اور ان کو جو دیکھے گا ان کے درستی میں دوست آ جائے گا اس لئے کہ بری چیز کو نہ دیکھو اگر بری چیز دیکھنی شروع کر دی تو تمہاری درستی دوست ہو جائے گی دوستی درستی ہوگی تو اچھی سوچ نہیں رہی درستی کو اچھا بنانے کے لیے اچھی چیزوں کو دیکھو من میں اچھا چنتن ہوگا اچھے گنائیں گے من میں شانتی رہے گی اور بیچے نہیں کم ہو جائے اب کافی لوگ تو میں اسے بتا جاؤں بیمار کوئی ہوگا وہ اپنے اپنی ساتھی پکڑ لیں گے یہ تو میرے کو بھی ہوتا ہے بار بار اس سے پوچھا تیرے کو کیسے ہوا کیا ہوا تو کیا دوائی لیتا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہوتا ہے کہ نہیں ساری لوگ ہوا گھر اپنے آپ کو منا لے گا میں نے کہا منمائی کے گھڑی تو اتر کے کچھ کے مرضیوں پر بولو ماں کی منمائی بولے پتہ نہ کوئی دکھ نہیں کوئی چنتہ نہیں کوئی کاؤں نہیں کوئی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے تو میں کہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے من میں دماغ میں جگہ نہ دیا سنتوں کا سچنگ جیو کو نربھے بناتا ہے بھے رہیت ان کو سنتوستی دیتا ہے کہ جو ملتا ہے اس میں سنتوست رکھو سیوا کی بھاونہ بتاتا ہے کہ تمہارے سے جو جس پرکار کا سریل سے بنتا ہے وہ کام کرو خالی مت بیٹھو خالی مند سیطان کا گھر ہے جو خالی بیٹھے گا اس کا دماغ سیطانی آئیں گی اس کی دماغ میں سیطانی سوجیں گی ہو سیطان ہو جائیں گی خالی نامیٹس کو لگائے رکھو کسی ان کسی چیز میں سان انیس سو اکیتر میں میں مترا چلے گیا ہوں گوورد انپروت کی لوگ پر کمہ دینے لگ گیا آج تو وہاں اور کچھ ہو گیا اس اکیتر میں دو کتنے پچاس سال ہوئی گئے پچاس تریپنس باؤن تریپنس سال ہوگئے جب وہاں صرف پارڈی کے نیچے چھوٹی چھوٹی کم کر پڑی تھی راستہ بھی نہیں تھا چودہ کلومیٹر کا ایڈیا اس کی پر کمہ کیا گھرتے گوورد انپروت کی میرے بھی ساتھی ادیابقتیں ہو جان لے کہ کوئی بھی بات ہو کہا ہے اے بھئی آپ گر راج مہاراج کی میں پر کمہ کر کے ہوں وہ میں رویوں کھام ہو جائے گر راج مہاراج کی پر کمہ بھولا بھی گر راج مہاراج کی ہم تو آڑ ہو آدمی بالکل دے آتی ہم میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہاں کے آدمی کوئی بھی آس پاس کے مترا کے آس پاس کے آدمی کیونکہ وہاں کرسن جی گھومیں پھرے وہ پرمانوں اب بھی موجود ہیں لوگوں کی اب بھی بھاؤنا وہی ہے وہاں راس لیلہ کرسن لیلہ اب بھی ان کی کہانی ان کو جندہ رکھے ہوئے ہیں جنرے جنرے کے زمان پر ہم کی مہمہ کرتی گاتے ہیں لوگ مجھے نہیں پتہ کبھی سوچے ہی نہیں تھی یہ بات بھولے آرد چلے نا وہ بھی چلے گا وہ نہ چلے گا وہاں میرے من میں تو کچھ ہے کوئی یوں دیکھن چل پڑوں گا اور وہ سارے کے سارے وہ اس کی پرکمہ کرنے لگے میں اکیلہ کہا رو میں تو آنا چاہاں تھا وہ چلو بھئے ہم بھی کریں گے من میں کوئی باؤنا تھی کھو لیکن وہاں کیا دیکھا ایسے ایسے سادو دیکھے جنرے کسی نے پانسو کسی نے ہزار پتھر ڈاب لکھے گوڑ اتنے بڑے کو اور وہ گوڑ پتھر کی ڈیری لگا رکھی اور یہاں سے وہ لوٹ کے ایک پتھر اٹھا اور وہاں گے رکھ پھر پتھر اٹھا اور پھر وہاں گے بھائی یہ پوری پرکمہ اس طرح سے لگائیں گے بھائی یہ پتھر ان کی زندگی پوری ہو جائے گی وہ وہ بولے ہم نے کرنا کیا اپنے مند کو اسی میں لگائے رکھنا ہے ان کی یادگار بنی رہے گی ہم نے پرکمہ کرنی ہے اتنی یہ کٹھوڑ تپ ہے ہمارا کہنے کے مطلب یہ مند کو اسی میں لگائے رکھیں گے ساتھوں کو کوئی کام نہیں انہوں نے کھیتی تھوڑی کرنی سے کوئی دفتر میں دھوڑا جانا سے یا کوئی پریوار دھوڑا پارنا ان کا عدیش شرف بھگتی کرنا ہے بھگتی کس کی کرنا ہے کوئی رام کو پرماتما کوئی ہنمان جی کو کوئی کرسن جی کو جو جس کا عشت ہے اس کو مان کے اس کو پوزتے اسی میں من لگاتے ہیں اور جب اس میں پورن روپ سے کوئی من لگا لے تو بچھلیت نہیں ہوتا اس کا من سیطانی نہیں کرواتا اس سے اچھے کام کرواتا تو ان کے مہاپرسوں کے درسم کرنے سے آدمی کو شانتی آتی ہے درستی دوست نہیں آنے لینا چاہیے اور من کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے جب آدمی اس طرح سے سوچتا رہتا ہے وہ کبھی کسی کا برا نہیں کر لیکن ہماری سنگتی بری ہو جاتی ہے دوست آدمیوں میں بیٹھ کے دوست بات سنتے ہیں کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں برباد کر دیں گے دوست لوگوں کو سنگ کرنے سے وہ اپنا پاپ اس پر چھوڑ دیتا ہے وہ تو بچ جائے گا اس کو مار دے گا سننے والے کو اگر تم نے کوئی بوز اٹھا رکھ گیا ہے دوسرا آدمی مل گیا تو وہ تمہیں بوز دے گا کہ نہیں دے گا اپنا اور وہ اپنا بوز تمہیں دے دے گا تو تمہاری قدم ٹوٹے گی وہ تو بری ہو گیا دوست آدمیوں کا سنگ احسائی اپتہ ہے یہ تم لوگوں میں زیادہ وقت یہ بات ہے کہ دیکھ بڑھنا آجا بتاؤں ان باتوں سے کچھ نہیں ملتا کسی کا بگاڑ نہ کیا کرو کچھ نہیں ملنا ان باتوں سے فریم کرو سیوا کرو اچھے وچار رکھو ماباب بزرگ کی عجت کرو جوان سے مٹھے بولو کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو بھرا نہ کرو بچ جاؤ گے یہی سندیش ہے یہی بھگتی ہے جو ان چیزوں کو اپنا لے گا مالک تو اس کی ہرتے میں اپنے آپ آ جائے گا اور دوست آدمی ہوں گے ان کو تو سزا یہاں بھی ملے گی جو لوگ لوگوں کی نظر سے گر جائے گا اس کے پاس کیا ہے بتاؤ اگر کسی کی نظر سے تم گر گے کیا ہے تمہارے پاس ہے کچھ اس طریقے اگر پتی کی نظر سے گر گی تو سکھی رہے گی کیا یا پتی اس طریقے نظر سے گر گیا وہ سکھی رہے گا کیا کسی کو کہیں گے نہیں تو بھی وہ اندر اندر سے ختم ہو جائیں گے کہ کوئی بھی انسان بھائی ہو بندو ہو رشتے دار ہو پتنی ہو بچے ہو لڑکے ہو اگر کوئی کسی کی نظر سے گر گیا وہ نہیں سمڑ پاتا اس لیے کسی کی نظر میں اچھا بڑھنے کے لیے انسان کو بہت کچھ اپنا تیاک کرنا پڑتا ہے دوست بات انسان کو گھر رہتی ہیں لالت انسان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کروا دیتا ہے صغارت آدمی کو نیچہ دکھا دیتا ہے جھوٹ کپٹ بیمانی ان چیزوں کو چھوڑ کے سچے انسان بڑھنا سیکھو سکھی رہو دوست بات انسان